اللہ علیہ وسلم 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 پھر بلند آواز صلاح تو بس جو روز مرہ کہ مثالیں اقلی حقیقت کے سمجھنے کے لئے کافی ہیں کہ منزل کمال سے نقص کو سمجھنا ممکن ہے مگر منزل نفس سے کمال کو سمجھنا ناممکن ہے انسان جانتا ہے کہ جمادات کیا ہیں نباتات کیا ہیں حیوان کیا ہے اور پھر انسان کسی حد تک سمجھتا ہے کہ کیا ہے لیکن جماد نہیں جان سکتا کہ نباتات کیا ہیں اور نباتات نہیں جان سکتے کہ حیوان کیا ہے اور حیوان نہیں سمجھ سکتے کہ انسان کیا ہے اور عام انسان نہیں سمجھ سکتے کہ نبی کیا ہے اور اب میں کہتا ہوں کہ عام انبیاء نہیں سمجھ سکتے کہ خاتم الانبیاء اجزاء ہم حچتے اب کوئی مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا ہے اقلی اصول بھی ہے اور اس کو یہاں مثالوں سے بھی ثابت کر دیا گیا کہ ہم سمجھی نہیں سکتے اس منزل کو بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ انبیاء نے سمجھ سکتے خاتم الانبیاء کی منزل کو تو پھر یہ شان رسالت پر جو تقریر ہوتی ہے جو ان کے مراتب کے بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے یہ پھر کیا ہے اس کا حاصل کیا ہے پھر یہ کیا بیان کرنا مقصود ہے تو اب اس کے لئے پھر ایک روزمرہ کی مثال جنہوں میں کوئی منصق فلسفے کی بوجھل باتیں آپ کے سامنے نہیں پیش کیا کرتا ہوں تو ایک روزمرہ کی مثال ہے کہ آپ ایک سوئی کو سمندر میں ڈال دیجے تو سوئی اس سمندر کو اپنے میں لے نہیں سکتی سمندر اس میں سمائے گا نہیں مگر جتنا اس کے ناکے میں اس ساتھ ہے اتنا تو سمندر آئی جائے گا صلوات بھیجئے بھلے اللہ پھر بھلے اللہ پھر بھلے اللہ آسف بھر یہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری تمام کوششیں چاہے تحریریوں چاہے تقدینیوں اور ہم سے بلند پائے افراد اور وہ کوشش کریں تو اس کی حقیقت یہی ہے اور یہی آپ سے مطالبہ ہے کہ اپنی کشتی زہن کو کمالات محمد مصطفی کے سمندر میں ڈال دیجئے پھر جتنی ظرف میں موسط ہے اتنا سے ا effective اور اگر اس کے لیے بلکل کھلی وبھی اخیقت سے جو سلسلہ میں نے نہ командаans ہمارس اور ناباتات نہیں سمجھ سکتے کہ ہیوان کیا آئے ہو ہیوان نہیں سمجھ سکتا کہ انسان کیا آئے ہو اور عام انسان نہیں سمجھ سکتا کہ انبیاء کیا ہوتے ہیں ہو انبیاء نہیں سمجھ سکتے کہ خاتم الانبیاء کیا ہیں то اب اسی کا لازمی نتیجہ اس کے بعد ایک اور قلی ہے اور وہ حدیث پیغمبر ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء بھی بارگاہ الہی میں کہتے ہیں معارفنا کا اے پرور robustگار ہم نے تجھ کو ویسا نہیں پہچانا جیسا پہچاننے کا حق ہے سالواز بھیجئے پھر بلیں دعواز تو وہ فرما رہے ہیں بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم نے تجھ کو ویسا نہیں پہچانا جیسا پہچاننا چاہیے مگر پھر بھی یہ ایک دینی حقیقت ہے کہ معرفت الہی حاصل کرنا ہر بندے پر واجب ہے ہر بندے کو لازم و واجب ہے فریضہ ہے اس کا کہ وہ معرفت الہی حاصل کر لے تو جب ناممکن بات ہے تو حکم کر سا ہے تو حاصل کرو تو بس حکم اتنے کا ہے جتنا میں نے کہا ممکن ہے اور جو حق ہے اسے رسول کہہ رہے ہیں کہ ناممکن صلوات بھی جیے بلندہ بس جتنا معرفت الہی حاصل کرنا ہر بندے پر فرض ہے یہاں تک کہ یہ بھی قید نہیں کہ عالم پر فرض ہے جاہل پر فرض نہیں نہیں جتنا جس کی بھی ساتھ ہو اتنا اس کو سمجھنا تقلید اسول دین میں حرام ہے حق کو حق خود اپنے عقل سے اپنے ضمیر سے سمجھنا چاہیے تو اب ظاہر ہے کہ فلسفی اپنی زبان میں اپنے میارک پر دلائل قائم کرتا ہے اور معمولی انسان وہ بہیا اس نے اپنے میار پر دلائل قائم کر لی تھی کسی نے کہا تم نے اپنے خدا کو کاہے سے پہچانا ہے اس نے کہا اسی اپنے چرخے سے جب تک میں چرخہ چلاتی رہتی ہوں چلتا ہے تاہ ادھر میں رکھی اور چرخہ رک گیا تو یہ ذرا سا چرخہ تو بغیر میلے چلتا نہیں اور یہ کائنات کا چرخہ بغیر کسی چلانے میں تو وہی بات جو فلسفی اپنی زبان میں بہت ہی گہرے انداز میں کہتا ہے اسی کو اس نے اپنے میار کے اوپر اپنی زبان میں اپنے عقل کے مطابق کہہ دیا تو اس لیے وہاں معرفت الہی جو حاصل کرنا واجب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل ارستو والے دلائل سے معرفت حاصل کرے افلاطم والے دلائل سے معرفت حاصل کرے نہیں جو اس کو مطمئن کر سکے جو دلیل وہ اس کے لیے وہی ہے تو معرفت الہی واجب یہ ایک حقیقت دینی ہے مسلم اگر ممکن نہیں بلکل تو واجب کیوں کر ہے اور پھر وہ حدیث تو برابر آپ کے گوھرد ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہی ماتا میتفن جاہلیہ جو مر گیا اور اس نے اپنے امام زمانہ کی معرفت نہ حاصل نہیں کی تو وہ جاہلیت کی موت دنیا سے گیا تو اب معرفت واجب جب ہے تو ممکن ہے جب ہی تو واجب ہے اگر ممکن نہ ہوتی ہمارا خدا عادل ہے ناممکن چیز کا حکم نہیں دیتا تو بس ناممکن اس حد تک ہے کہ حق معرفت اور ممکن اس حد تک ہے جتنی اپنی بسات ہے صالح آج بے جیے پھر بہلے نعواز صالح آج بہلے ناممکن اور اب یہ آیت میرے نزدیک ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ فرکر لہت دوگی کہ بہت بہت ذریعہ ہے رسول کی شان کے سمجھنے کا اس آیت کا مضمون کیونکہ خدا کی بھی معرفت ہم حاصل کرتے ہیں تو اس کے آثار خدرت کاموں کو دیکھ کے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ذات کیسی ہے جو یہ سب کام انجام دے رہی ہے اور تو اس آیت میں بھی خالق نے وہ کام بتائے ہیں جو اس کے اس رسول کے ذمہ ہیں تو اگر ان کاموں کی اہمیت کو ہم محسوس کرنے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیں گے کہ ان کاموں کے لئے تخصیت کیسی چاہیے لیکن وہ تو میں نے وعدہ کیا ہے کل بھیان کرنے کا کیونکہ وہ سلسلہ کاموں کا آگے شروع ہوتا ہے ابھی پہلے تو وہ کاموں کام کو کبھیان تک صفت کے طور پر یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ سب صفت ہیں ان کی اور موصوف ان کا کیا ہے ارشاد ہوا باعثہ اس نے بھیجا امیین میں ایک رسول تو رسول موصوف ہے اور اس رسول کی یہ سب صفت ہیں کہ یہ رسول ایسا ہے یہ کام انجام دیتا ہے یہ کام انجام دیتا ہے یہ کام انجام دیتا ہے وہ سب فہرست بات کو ہے تو وہ پہلی لفظ ہے رسولا کہ اس نے بھیجا ایک رسول اب یہ رسول ہی کی لفظ میں کیا رفتیں مزمر ہیں وہ صفتیں بات کو ہیں ان کاموں پر اور بات کو ہوگا پہلے رسول کے تحت میں لفظ رسول میں کیا بلندی مزمر ہے اس کو دیکھئے رسول عربی کی لفظ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذہب مذہبی منصہ بھوڑی کا نام ہے مگر نہیں یہ عام لغت کا جو معنی ہے رسول کے وہ بہت سی لفظیں اس کی آپ کی ارزو کا جوز بنیمی مسال مرسل اور مرسل مرسل بھیجنے والا مرسل جس کی طرف بھیجا جائے عربی میں مصدر اس کا ارسال ہے ارسال کے معنی بھیجنا اور جو بھیجا جائے وہ مرسل عوام غلط مصدر پہتے ہیں کہ جب احمد مرسل نہ رہے وہ مرسل تو اللہ ہے وہ صحیح ہے احمد مرسل جو بھیجنے والا ہو وہ مرسل جسے بھیجا گیا ہو وہ مرسل تو جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا تو مرسل کے معنی جو بھیجا جائے اخباروں میں آتا ہے مراسلہ بھیجا ہوا کوئی مضمون اس کو کہتے ہیں مراسلہ تو اب اس کو چاہے فارسی میں کہیے فرستادن چاہے اردو میں کہیے بھیجنا چاہے انگریزی میں جو لفظ ہے وہ کہیے کسی بھی لفظ میں اس کو ادا کیجئے بھیجنا تو بھیجنے میں لازمی ایک چیز ہے لازمی ایک شرط ہے وہ یہ کہ بھیجنے والے میں اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس میں فاصلہ جب تک نہ ہو اس وقت تک بھیجنے کا تصبری نہیں ہو سکتا میرے پاس کوئی ایک صاحب بیٹے ہیں تو مجھے کوئی چیز جنے تک پہنچانا ہے تو میں دیکھ ہوں گا بھیجنے کی ضرورت نہیں لیکن وہاں جو صاحب بیٹھے ہیں ان کے پاس مجھے کچھ پہچانا ہو تو ضرورت ہے کہ بھیجا جائے تو بھیجنے میں لازمی طور سے ایک فاصلے کی ضرورت ہے اس میں جو بھیجنے والا ہو اور اس میں جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے اگر فاصلے کا تصور نہ کی گئے تو بھیجنے کا تصور ہو ہی نہیں سکتا مگر یہاں بھیجنے والا ہے اللہ اور جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ اخلاق مخلوقات انسان افراد انسانی بھیجنے والا جو ہے وہ کسی جہت و مکان میں مقید نہیں ہے وہ لا مکان ہے قرآن مجید میں کہا گیا وہ رب گردن سے زیادہ قریب ہے وہ تیم آرد جو مریض کے پاس بیٹھے ہیں سینے پر ہاتھ ہے نفس دیکھ رہے ہیں نفس کی آمد و شد محسوس کر رہے ہیں عالم احتزار میں قرآن کہہ رہا ہے نحن اقرب ہو جائے من کم ولیکن لا تبصرون ہم تم سے زیادہ اس قریب ہیں مگر تم دیکھتے نہیں تو اب بتا تصور وہ جب کسی جگہ رہنے والا نہیں کسی محل پر متمکن نہیں تو پھر کہیے گا کہ وہ ہزار میل دور ہے دس ہزار میل دور ہے کتنی دور ہے جو کہیے گا غلط ہو گا کیونکہ جب وہ کسی جگہ پر مقید نہیں ہے وہ نفس کی مثال کل میں لامکان ہونے میں دیتی کہ ہے مگر کہیں پر نہیں ہے اور تو جب وہ لامکان راست ہے تو درمیان میں فاصلے کر تصور کیسا دوری کا تصور کیسا اور اگر دوری کا تصور نہ ہو تو بھیجنے کا تصور کیسا اب دیکھئے یہ عمر میں کتنی دفاع شدو انہ محمد الرسول اللہ کہا اور ایمان رسالت بزروری ہے لیکن اب رسالت کے معنی سمجھ نہ مشکل ہو گئے بزروری رسالت رسالت معنی کیا ہے کیا معنی اللہ نے بھیجا باس امی رسول ان باس کے بھیجنا اور رسول کے بھیجا جائے اس نے بھیجا مرسلین میں امی ان میں ایک رسول ان ہی میں سے تو جناب والا یہ تو معمہ ہو گیا کہ یہ بھیجنا کیوں کر ہے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے بہت دور ہے جب ہی تو بھیجتا ہے اور جب وہ کسی مکان پر مقید نہیں ہے تو دور کہنا اسے غلط ہے اور جب دور کہنا غلط ہے تو بھیجنا غلط ہے تو پھر رسول کو رسول کہنے کے کیا معنی پھر رسول کو بھیجا اس کے کیا معنی اس کا کیا مطلب تو اب یہ مشکل بات ہو گئی مگر میں کہتا ہوں کہ مشکل یہ آسان ہو جائے گی اگر اپنی ایک بات کے معنی سمجھ لی جی تو اپنی ایک بات کیا ہے عبادت میں نیت ضروری کوئی بھی عبادت ہو نماز ہو روزہ ہو حج ہو نماز کے لیے وضو ہو غسل ہو کچھ ہو جو بھی عبادت ہے اس میں نیت لازمی اور نیت کا لازمی جس کیا ہے خوربت اللہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ معنی ہے نام بدلتے جاتے ہیں بزو کرتا ہوں قربت اللہ روزہ رکھتا ہوں قربت اللہ نماز بہتا ہوں قربت اللہ حج کرتا ہوں قربت اللہ وہ نام عبادت وں کے بدلتے جاتے ہیں مگر قربت اللہ کی روح سب میں شریک ہے یہ بھی قربت اللہ اور اگر قربت اللہ نہیں ہے تو نمائش یہ ہے عبادت نہیں جتنا بھی مجھو میں ہوتا ہے سب کر لیا جس وقع کے لحاظ سے کیا چاہے اس طرح کیا چاہے اس طرح کیا کچھ کیا جو جو ہوتا ہے مساسر کا جس طرح کرنا چاہے اس طرح کیا چاہے اس طرح کر لیا چاہے ہر پھیر کے ساتھ کیا بہر سب کچھ وہ کیا جو گزو میں ہوتا ہے مگر قربت اللہ نہیں تھا جو جناب صفائی ہو گئی مگر گزو نہیں ہوا غسل میں جس طرح ہوتا ہو چاہے ڈھکی لگا کے غسل کرنا تھا وہ کیا وقت ڈال کر ڈول یا لوٹے اپنے اوپر اس طرح غسل کیا کچھ بھی کیا تو نہاں تو بیشک لیے انگریزی بھی نام اس کا معلوم ہے وہ آپ سب جانتے بلکہ بہت سے کوئی نہیں یاد ہوگی انگریزی یاد ہوگی تو جناب یہ ہو گیا مگر اس کا نام غسل ہے وہ نہیں ہوا اگر قربت اللہ نہیں ہے جو جو نماز میں ہوتا ہے سب کر لیا اور بہت ہی بظاہر اچوئے قلب سے کیا نگاہ جہاں رہنا چاہیے وہی رہی ہاتھ جس طرح رہنا چاہیے اسی طرح رہے رکو سجدہ سب اندہ طریقے پر ہو گیا مگر قربت اللہ نہیں ہوگا تو سرکارے والا اٹھا بیٹھی ہو گئی جھکاؤ ہو گیا رکو کا سجدے میں زمین پر جو عمل ہوتا ہے ٹکر لگا لی لیکن جس کا نام نماز ہے صلاح ہے وہ نہیں ہوئی سب چیزیں رمضان میں ترقی مگر قربت اللہ نہیں تھا تو فاقع ہو گیا روزہ نہیں ہوا جو جو حج میں ہوتا ہے سب کر لیا وہاں پہنچے بھی اور جو جو باتیں عمر بھر نہیں کی تھی کیسے ریاضت سے بال رکھ کر تھے مگر وہاں جا کے ختم کر دینا پہ اور جناب جو کپوے کبھی نہیں پہنے تھے وہ کپوے وہاں جا کر پہنے سب کچھ وہی ہوا مگر قربت اللہ نہیں ہوا تو بے شک سیاحت حجاز ہو گئی سفر مکہ ہو گیا تجارت اگر کرنا ہو تو ہو گئی سیاست کا کوئی مقصد ہو تو ہو گیا مگر جس کا نام حج جو نہیں ہوا معلوم ہوا کہ عبادت کی اصل روح ہے قربت اللہ اور قربت اللہ کے معنی کیا ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے اس قریب کو سمجھ لیجئے تو حضور کو سمجھ لیجئے گا حال اللہ حال اللہ حقی سلوہ اللہ 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 سلوات وزید بلند آواز پھر بلند آواز سلوات اللہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے کیا مطلب کیا اس نماز سے پہلے میرے اور اس کے درمیان میں ایک ہزار میل کا فاصلہ تھا اور جب یہ نماز پہلوں گا نو سو ننہانوے میل رہ جائیں گے ایک میل دو ادھر آ جائے گا یا میں ادھر چلا جاؤں گا کیا مطلب قربتن اللہ لیجئے اب وہ رسول تو کبھی کبھی کہتے تھے قربتن اللہ روز کہتے تھے اب تو جب کہیں گے زبان رکھے کیا کہا رہے ہیں مطلب کیا ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے تو میں نے جہاں سے کس پر غور کیا ہے جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ نہ یہ قرب مسافت کا قرب ہے نہ وہ بوجھ مسافت کا بوجھ ہے اس قرب کا مطلب یہ قربتن اللہ کا ہے کہ خالق یعنی ذات الہی وہ نقطہ ہے کمال مطلق کا جتنا ہم نقائش میں زیادہ گرفتار ہیں اتنا کمال مطلق کی منزل سے پور ہیں ہر عبادت کا مقصد یہ ہے کہ نفع جلا ہو ذرا برائیاں گھٹیں نفس میں پاکیزگی کا اضافہ ہو جتنا نقائش میں کمی ہوگی اتنا ہم منزل کمال مطلق سے نزدیک ہوئے عبادت ہو جاتی ہے تھوہے وقت میں اور اگر صحیح طور پر عبادت بھی تو اثر اپنا مستقل ایک تھوہ جاتی ہے قرآن مجید نے کہا انہا صلاة تنہا عن الفہشاء والمنکر نماز جو ہے وہ برائیوں سے اور شرناک کاموں سے روک لسی ہے نماز روک تھی ہے یعنی قیسیت نفس میں پیدا کلسی ہے کہ آدمی پھر ان برائیوں کی طرف نہ جائے وہ نماز تو ہو گئی بہت رجوع قل سے بہت خضو خضو سے بہت تجویز کے عقلت کے ساتھ ہوئی تو فرض کیجئے کہ پندرہ بیس منٹ میں ہوئی اور کسی کی نماز پانچی منٹ میں ہو گئی کیوں کہ سکتے جتنا ازبر زیادہ یاد ہوئی ازنا جلدی سے ہو گئی تو نماز ہو تو گئی اتنے وقت میں لیکن اگر وہ واقعی نماز ہے تو اثر نفس میں جو چھول گئی وہ نماز ختم ہونے کے بعد بھی واقعی ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا نماز گزار اسی وقت نماز پہتا ہے اسی وقت جا کے مسجد کے کسی دخیرے پہ نظر جاتی ہے اس کی اور تو حضور والا جس نے یہ نسخہ تجویز کیا ہے اس نے اثر یہ بتایا تھا کہ یہ برائیوں سے روکتا ہے اب یا اس نسخہ مرتب کرنے مالے کو کہ یہ ماذ اللہ کہ اس نے غلط کہا اور جا فرمان لیجئے کہ جو عمل کیا وہ واقعی نماز نہیں تھا صلوات جیتی روز کوئی نمائشی چیز تھی اس کا نماز نہیں ہے روز کو یہی کہا کہ کتب علیکم الصیام و کمہ کتب علی الذین من قبلكم لعل لکم تتقون تمہارے اوپر روزہ فرض ہے تا کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے معلومات کہ روزہ ذریعہ ہے وہ صبح سے شام تک میں روزے کا کام ہو گیا مگر وہ تقوی نفس کا سانچہ ہے جت میں وہ نفس کو ڈالتا ہے تو یہ مقصد عبادت کا ہے یہی قربتن اللہ کا مفاد ہے جتنا یہ مقصد زیادہ پورا ہوا اتنہی بندہ اپنے اللہ سے قریب ہوا تو معلومات کہ یہ قرب مسافت کا قرب نہیں ہے بلکہ یہ اوساف کا قرب ہے تو اسی طرح وہ بودھ وہ دوری وہ بھی اوساف کی دوری ہے یعنی خلق خدا جتنا گناہوں میں زیادہ مقتلع ہے جتنا جہالتوں میں زیادہ مقتلع ہے جتنا برائیوں میں زیادہ گرفت آ رہے اتنہی منزل کمال طہارت و عظمت سے دور ہے لہذا جب دور ہے تو بھیجنے کی ضرورت ہے اب بھیجنے کا صبر ہو گیا دوری بھی سمجھ میں آئی مگر اب ایک پہلو پر ہر مکتب خیال کا مسلمان غور کرے ایک پہلو پر ہر نقطہ نظر کا انسان جو رسالت کا قائل ہو وہ غور کرے ایک جو بھیجا جائے اس دور والے کی طرح بھیجنا ہے مجھے تو جو بھیجا جائے وہ بھیجنے سے پہلے اس کے پاس ہوگا جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے یا اس کے پاس ہوگا جو بھیجنے والا ہے ہاتھ بھیجا نو سلیم چه بھر لات بھیجا جسیم لات حضور جسے بھیجوں گا ان دور والے کسی صاحب کے پاس تو وہ وہی ہو سکتا ہے جو میرے پاس ہو اور اگر وہ بھی اتنے ہی دور ہوا تو خود اس کی طرف کسی کے بھیجنے کی ضرورت ہے اسے بھیج کیسے سکتا ہوں لہذا جو بھیجا جائے گا وہ بھیجنے والے کے پاس ہوگا تب ہی بھیجا جائے گا بغیر اس کے بھیجا نہیں جا سکتا اور یہاں دوری ہے عصاف کی دوری تو ماننا پوئے گا کہ جن گناہوں میں خلق خدا گرفتار ہے جس کی وجہ سے وہ خالق سے دور ہے وہ ذات جسے وہ بھیجتا ہے وہ بھیجے جانے سے پہلے ان برائیوں سے بری ہوگی ان نقائص سے الگ ہوگی تب ہی وہ اس لائق ہے کہ بھیجا جائے اور اگر مہاد اللہ وہ بھی ان نقائص میں گرفتار ہو تو وہ اس لائق کہاں ہو سکتا ہے کہ اسے بھیجا جائے اب علم کلام کی اس لائح میں جملے کہجوں تو سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ رسالت نتیجہ عصمت ہے عصمت نتیجہ رسالت نہیں اب اس کو خالص ادو زبان میں بھی کہہ دوں کہ یہ نہیں ہے کہ رسول بنایا تو معصوم ہو گیا بلکہ معصوم تھا اس لئے رسول بنایا اللہ 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 بلکہ معصوم تھا اللہ اللہ بلکہ معصوم تھا اللہ اللہ مگر بو ہمارا علم ہے جو تجربے کا محتاج ہے یعنی ہم کسی کو دس بیس برس آزما کے دیکھیں کہ یہ سچا ہے یا نہیں تب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج میں سچا ہے ہمارا علم محتاج تجربہ ہے لیکن یہ رسالت کا عطا کرنا والا جو ہے تاج رسالت پہنانے والا جو ہے اس کا علم محتاج تجربہ و مشاہدہ نہیں ہے کہ پہلے کچھ عرصے تک وہ دیکھے کہ معصوم ہے یا نہیں وہ جب تھوڑی مدت تک دیکھ لے کہ معصوم ہے تب اس کے بعد وہ رسول بنائے یہ ہمارے ہم عطا کرنے والے منصف کے ہوتے تو یہی ہوتا مگر کسی منصف کو دنیا نے اپنے ہاتھ میں لیا ہو بہرحال رسالت کو کسی نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا نہ جمہوریت کا کوئی قائل نہیں ہوا تو رسالت بہرحال اس کی طرف سے سب کے نزدیک ہے تو اب اس کا علم جب محتاج تجربہ نہیں ہے تو وہ اپنے علم غیب کے آئینے میں جو جو ہو رہا ہے عزل سے دیکھ رہا ہے جو آج کا گنہگار ہے عزل سے اس کے علم میں ہے کہ یہ گنہگار ہے جو آج کا معصوم ہو وہ عزل سے جانتا ہے کہ معصوم ہے لہٰذا رسالت بر بنائے اسمت ہے لیکن زمانے کے لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ پہلے معصوم ہو کچھ دن تک رسول نہ ہو کچھ دن تک عہدہ نہ ہو بعد میں وہ جب کچھ عرصے دیکھ لیا جائے کہ معصوم ہے تب عہدہ اسے ملے بلکہ اللہ اپنے علم غیب کے آئینے میں جسے معصوم پاتا ہے اسے عزل میں تاج رسالت پہنا دیتا ہے عزل میں تاج نروت پہنا دیتا ہے اور اس لئے کچھ دفائیس حدیث کو پہنچ چکا ہوں غزشتہ مجالس میں بھی سالحہ غزشتہ میں بھی کہ اسی رسول نے ہم سے کہا کہ کنتو نبیاں وآدم بین الماء والطین میں اس وغد بھی نبی تھا جب آدم کا پتلہ آب و گل میں تھا اور اس جلس پہ کلبی توجہ دلا چکا کہ اس دور میں بھی نبی تھا نبی ہوا نہیں یعنی آغاز رسالت اب بھی ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ کب سے رسالت ملی تو اب درد زمانے کے لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ عصمت پہلے ہو اور رسالت بعد کو ہو مگر طبعہ کے لحاظ سے یہ اس پر مبنی نہیں ہے عصمت مبنی رسالت پر نہیں ہے بلکہ رسالت مبنی عصمت پر ہے کہ چونکہ یہ معصوم ہے اس لیے اس کو نبی بنایا چونکہ یہ معصوم ہے اس لیے رسول بنایا ہاں خدا کا علم تو محتاج تجربہ نہیں ہے مگر دنیا والوں کا علم محتاج تجربہ ہے اس لیے جسے وہ اپنے علم کی بنا پر تاجِ نبوت اس وقت پہنا دے گا جب ابھی دنیا میں مخلوق کا وجود نہیں ہے اعلانِ نبوت کرائے گا چالیس برس کی عمر گزرنے پر تاکہ دنیا آزما لے دنیا تجربہ کر لے اور خالق نبی چالیس برس کی عمر منتخب کی اب یہ علم الانسان کی محصہ لا سمجھ لیجے علم الامران کا سمجھ لیجے علم الانسان کی چالیس برس کی عمر اس نے منتخب دی اس لیے کہ اس کے قبل کی قادع اور حیات طلب بنات اور تغیرات کا ہوتا ہے بہت سے نقش اچھے شوقیہ بنتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں بہت سے عادتیں پہوٹی ہیں اور چھٹ جاتے ہیں لیکن چالیس برس کی عمر وہ ہے جس میں ٹھہراؤ نفس انسانی میں پیدا ہو جاتا ہے جس میں ہر عادت ملکہ بن چکتی ہے تو چالیس برس کی عمر منتخب کی کہ دیکھو تمہارے مشاہدے میں چالیس برس جو سچا رہا تمہارے مشاہدے میں چالیس برس جو امین رہا وہ اب اعلان رسالت کر رہا اللہ 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 صلوات بجیے بلنا اللہ 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 تر بلنا بارس صلوات اللہ 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 اور میرے نزید کی اخلاق رسول کا ہر گوشہ بن نزید تھا اللہ اس جس کے متعلق بھی انشاءاللہ ممکن ہائندہ کسی مجلس میں بیان ہو تفسیل سے میرے نزید جتنے اوصاف حمیدہ انسان تھے سب انہیں بے نزید تھے یعنی صابر بھی ان سے بغھ کے کوئی نہ تھا میرے نزید حلیم بھی ان سے بغھ کے کوئی نہ تھا میرے نزید سخی اور جواد بھی ان سے بغھ کے کوئی نہ تھا جتنے صفاتے حمیدہ بلند اخلاق تھے وہ سب انہیں نقطہ کمال میں تھے مگر یاد لکھئے کہ صفت ہونا اور چیز ہے اور لقب بن جانا اور چیز ہے حلیم تھے مگر حلیم صفت رہی لقب نہیں ہو گیا کہ دور سے آتے ان لوگ کہیں حلیم آ رہا ہے بے شک جواد و سخی تھے مگر جواد صفت رہی لقب نہیں بنا بے شک صابر تھے مگر صابر وصف رہا لقب نہیں ہوا لیکن یہ دو صفتیں ایک سچائی اور ایک امانتداری یہ اتنے نمائیہ ہوئی اور بہت سی لفظیں پرانے عدب میں نہیں تھیں اب جدید عدب میں بہت سے استعمال ہوتی ہیں اب سنا سنا ہے مجھے جدید عدب کی لفظیں بھی ارزور میں بھی بدلتی رہتی ہے تو اس لیے یہ لفظ پرانے پہلے مجھے نہیں آتی تھی اب آگئی یہ کہ ابھی تو نمائیہ میں نے کہا تھا کہ یہ دو صفتیں اتنے نمائیہ ہوئی میں کہتا ہوں اپنے ترقی آفتہ وردوں میں کہ سب وصف تھے مگر یہ دو وصف اتنے اجاگر ہوئے ہیں کہ لقب کی حیثیت اختیار کر لی ایک صادق اور ایک امین یعنی اب یہ دور سے آ رہے ہیں تو نام کے بجائے لوگ کہیں گے صادق آ رہا ہے دور سے آتے ہیں تو نام کے بجائے کہیں گے امین آ رہا ہے تو یہ دو صفتیں کیوں ایک نمائیہ ہوئی میری تو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ چونکہ یہ دونہ صفتیں دعوے میں دخل رکھتی ہیں جو سچا ہو وہ جوٹا دعویٰ کیوں کرے گا اور جو امین ہو وہ پیغام کے پہنچانے میں کتر بھی انس کیوں کرے گا سپس میں دلئے گا منہ میں فضل مرحبہ اور ہمیں ان کہنے کے معنی ہیں کہ جو پیغام پہنچائیے آپ کے سپرد کیا گیا ہو وہی ہوگا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ان دونوں کو دعوے میں دخل ہے اور جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی تبلیغ کے لئے ممبر پہ گئے متفقہ تاریخی واقعہ ہے کہ بیسط کے بعد سالیت برس کے مور میں مبوض ہوئے تو سین برس سکت اخفہ پر معمول رہے کہ گھر کے اندر سے بات باہر نہ جائے اب گھر کے جتنی فردیں ہیں وہ سب امانتدار راضِ الٰہی ہیں چاہے بچہ ہوتو چاہے بولہ ہوتو کہ اللہ کو اس کے بھی امین ہونے پر اعتماد ہے تین برس تک گھر کے اندر رہے بات تین برس کے بعد وہ آئے تطریب اندر عشیر التقلق ربین اب اپنے جو قریب ترین عزیز ہیں ان قرآش کے افراد بس ان سکھ پیغام پہنچائیے جو دعوت اعتیرہ ہوئی اور اس کی تفصیل کو اس وقت ازنی کرنا ہے تو تین برس کے بعد ہوئا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر وہ حکم آیا کہ فسدہ بے مات امر بس اب برملا حلانیہ پیغام پہنچائیے اور اس کے بعد وہ بات ہے ہوا جو ابھی پیش کروں گا کہ کوئی صفحہ پہ تشریف لے گئے اور ماں جا کے اعلان عام کیا مگر اب یہاں ایک پہلو پر ممکن ہے کبھی توجہ دلا چکا ہوں لیکن وہ بہاہم ہے اس لیے اس کو آج بھی ضرور توجہ دلا ہوں گا کہ تاریخ دعوت اسلامی متفقہ طور پر یہ ہے کہ بات گھر سے شروع ہوئی تین برس تک گھر کے اندر رہی پھر گھرانے تک پہنچی پھر دنیا تک پہنچائی گئی تو اب درائیتاً دنیا غور کرے کہ اب سابق الہیمان کو گھر میں ڈھونڈیے گا یا دنیا میں سامنوں этاناتاً حسônL von ju Kõ OK سامنوں ڈھونڈی knows پھر دے مینے صلوات بھیجے پہلے ہیں سامنے تو پیغمبر خدا صل اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے جب تک ہرچ پر نہیں گئے تو اس وقت تک ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی ہم جب صفا اور مربع پہا ہوئے ہیں تو پہا سے ہمارا دین امالیہ کی طرف چلہ جاتا تھا تو اب صفا پر چلے گئے تو آدمی کہاں ہیں وہاں اب وہ جب جا کے دیکھا تو معلومہ وہ کعبہ ہے اور وہ دھانی طرف صفا ہے اور وہ بائی طرف مربع ہے اور میں جب گیا ہوں تو اسی سال دائنیمیٹ سے وہ پہاگی ہوئائی جا رہی تھی اس سال زینیں بن گئے تھے اب سنا زینوں کے بجائے ڈھال بن گئی ہے تو وہ میں اس پہاگ کی شکل میں بھی چلھا تھا اور پھر اس زینوں کی شکل میں چونکہ دیغمہینہ پہلے پہنچ گیا تھا تو اس لئے اس طرح بھی میں نے صفا پر عروج کیا اور اس طرح بھی صفا کی جوٹی پر گیا دونوں سے رہ سے اب یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ اس پہاگ کو وہ آکے اور زینیں بنا دیا اور پھر زینیں کو ڈھال بنا دیا یہ سب بجت ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے وہ ہماری لیے بجت کا مسئلہ چلتا ہے وہاں نہیں چلتا وہاں جو ہوا وہ سنت ہے تو حضور یہ سب ہو گیا اور اب چھت بن گئی ہے وہ سعید چھت کے نیتے ہوتی ہے تو یہ سب اس سے بحث ہی نہیں کہ یہ نیا ہے پرانا ہے یا کیا ہے مہا کچھ اور مفہوم ہو جاتے ہیں فتوے کچھ اور ہو جاتے ہیں تو یہ غور کنجھے کہ کوئے صفا وہ اب اس چھکل کا اندازہ نہیں ہوتا وہ جب زینیں بنیں تو میں نے دیکھے کہ کوئے صفا ایسا ہے کہ سات سیغیوں میں اس کی چوٹی آ گئی اور مروہ بھی اسی طرح سات جو زینوں سے کوئے کر کے اس کی بلندی آ گئی چوٹی اور دفعہ وہ اوپر سے جا کے پھر اترنا ہوتا ہے شاید وہاں سے پیر کو اپنے للا کر آخری سیرے سے پھر شروع کرے تب وہ سافیرہ پورا ہوتا ہے تو وہ سات سیغیوں میں اس کی چوٹی ہے سات سیغیوں میں اس کی چوٹی تو ہمارا ذرا بہے بہت بہے عمارتوں میں حاصل دولہ گرام باہر میں جوہزاد گئے ہیں یا اور تو اس سے بھی بہت بہے ہوتے ہیں تو متوسط ممبر ہمارے جان کا بہا سات سیغیوں کا سات زینوں کا اکثر ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کوئے صفحہ پا جانا نہ تھا تبلیغ اول کے لئے ایک ممبر کی تلاشتی جب کوئی اہم تبلیغ کرنا ہوئی ہے تو ممبر کی ضرورت بھی ہے جہاں صفحہ تھا اسے ممبر بنا لیا جہاں صفحہ نہ تھا اسے فالان شتر کا ممبر بنا لیا وہ اب کوئے صفحہ پا جوشیف لے گئے تو حد نظر کے سامنے جتنا مجمعہ اسے فرماتے ہیں کہ بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاو کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مانو گے یا نہیں مانو گے انداز کلام کا بتا رہا ہے کہ اگر مجمعہ ابھی کہہ دے کہ نہیں مانیں گے تو آگے کچھ نہیں کہا جائے گے اور ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہے کہ گلے پر رکھی ہو خود اختیار طور پر ان کے ضمیر کے فیصلے کو پوچھ رہے ہیں اور حد نظر کے سامنے جتنا مجمعہ ہے وہ جواب دیتا ہے کہ کیوں نہیں مانیں گے اس لیے کہ اس زبان سے سوا سچ کے ہم نے جھوٹ نہیں سنا میں کہتا ہوں اگر چالیس برس کی پہلی زندگی سامنے نہ ہوتی تو اس سوال اور جواب کا محلی کہاں پیدا ہوتا ہے اور وہ بشریت بشریت کے نعرے لگانے والے میں بھی بشریت کو جزوے امام سمجھتا ہوں جبکہ قرآن نے کہہ دیا ہے تو اس کو بھی ماننا جزوے دین ہے مگر یاد رکھئے کہ وہ چالیس برس کی بشریت وہ ہے جس پر بعد کے رسالت کی پوری امارت تاریبی صلوات بے لیے بلنا برس کی بشریت وہ ہے جس پر بعد کے رسالت کی پوری امارت تاریبی صلوات بے لیے بلنا پھر بلنا ہوا سے صلوات بے لیے سب نے کہہ دیا کہ صدور مانیں گے اس لیے کسی با سچ کے ہم نے چھوٹ نہیں نہیں سنا جب یہ اقرار لے لیا تب کہا کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے تمہارے یہ بدعمالیاں جو ہیں اس کے پرسے پور ساتھے سے دوزخ کے شولے ہیں اب یہ پیغام پہنچایا تو پھر اب لوگ ہستے ہوئے چلے گئے اس لیے کہ اب سوال اپنی زندگی میں انقلاب کرتا وہ تو یہ مشکل ہے تو اب مگر کتنی ہسنے ہوئے چلے جائے ہیں عمر بھر دل میں ضمیر سے یہ آباب توٹسی رہے گی ابھی کہا تھا کہ کیوں نہ مانیں گے اب ضمیر کے اندر سے کوئی کہتا رہے گا کہ کیوں نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے وہ بہرحال اللہ کی حجت ہے ان کے خلاف تو ان میں کہا تھا کیوں نہیں مانیں گے اب مان نہیں رہے اب جب نہیں مان لیں تو کیا کیا کہہ رہے ہیں قرآن نے سب سے بتا دیا کہ یہ یہ کہہ رہے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں کاہن کہہ رہے ہیں وہ بھی قافیہ بندی کرتے تھے کاہن لوگ تو کاہن کہہ رہے ہیں اور سب سے سب باقی ہے کہ ماذ اللہ مجدون کہہ رہے ہیں دیوانہ کہہ رہے ہیں آج کل تو علم النفس یونیورسٹیوں کا مستقل موضوع ہے اور اس پر رسلتیں ہوتی ہیں مختلف حلقے میں اس کی تعلیم مستقل فیکلتیاں ہیں بلکہ کالیب بھی بات جگہ ہوتی ہیں اس کے تو علم النفس میں کوئی غلط بات بھی ہوتی ہے تو اس کے پس منظر میں ذہن کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے مثلا سوتے میں بھی براتا ہے تو کچھ ذہن کے اندر ہے جو ابر کے آتا ہے اس برانے کی صورت میں یا یہ کہ دیوانے کی بکواس ہے تو وہ بھی ذہن کے اندر کچھ تصبرات ہیں جن پر عقل بندھن لگائے ہوئے تھی اور اب وہ ابر کے سامنے آ رہے ہیں غلط غلط بات میں بھی کچھ نفسی آتی حقیقتیں ہوتی ہیں جو مزمر ہوتی ہیں تو میں کہتا ہوں یہ سب غلط باتیں ہیں شاعر کہہ رہے ہیں کاہن کہہ رہے ہیں مجدون کہہ رہے ہیں سب غلط باتیں ہیں اور میں کہتا ہوں کہ یہ غلط باتیں ہیں تو قرآن کو کیا دیوانت تھی کہ اسے محفوظ کرے مجھے راستے میں کوئی گالیاں دے تو میں یہاں کے مجمع میں اعلان تو نہیں کریں گا کہ مجھے یہ گالیاں دیں وہ کمبہ جو کہنے والے تھے ان کے نام بھی ہمیں نہیں معلوم وہ ہوا میں منتشر ہو جاتی لفظیں یہ قرآن نے کیوں نے محفوظ کر دیا میں کہتا ہوں اس سے ایک اصول قائم ہوتا ہے وہ ایک مولم اقل کو مجنون کہہ رہے ہیں ظلم ہی ہے نا ایک سنجیدہ حکیمانہ کلام کرنے والے کو شاعر اور قائم کہہ رہے ہیں یہ ظلمی تو ہے اس سے قرآن نے محفوظ کر کے اصول قائم کر دیا کہ مظالم کے ذکر سے مظلوموں کی چوہین نہیں ہوتی ہے مجھے جس پہلوں پر توجہ دلانا ہے حقیقت میں وہ یہ ہے کہ آخر یہ سب سونچ سونچ کے کہنے کی ضرورت کیا ہے کبھی کہنے کہہ رہے ہیں کبھی شاعر کہہ رہے ہیں اور ہر دفعہ جو کہتے ہیں اگر دل مطمئن ہو جائے کہ یہ ہی ہے تو پھر دوسری بات نہ کہیں ایک بات گھبرا کے کہتے ہیں خود ہی اندر سے کوئی کہتا ہے کہ بات بنی نہیں تو پھر بدل کے دوسری بات کہتے ہیں وہ دوسری بات بھی اندر سے فیصلہ ہوتا ہے ضمیر کا کہ نہیں اب بھی وہ بات نہیں ٹھیک ہوئی تو تیسری بات کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ سب سونچ سونچ کے کہنے کی ضرورت کیا ہے بخدا میری تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اتنا سچا کہتے ہیں کہ دھوٹا کہتے نہیں بنتا یہ ہے اثر اس سچا سمجھنے کا اور امین اس کا تو عملی ثبوت موجود ہے کہ بے سرس کے بعد تیرہ برس کے بعد ہی جلت ہوئی ہے اور شبِ حجدت تک مشرقین کی امانتیں پہ غمبر کے پاس تھی وہ کوئی مسلمانوں کی رکھی بھی امانتیں نہیں تھی مومنین کی امانتیں نہیں تھی انہی کی امانتیں تھی جس میں مبارک پہ پتھر مارکتے تھے جو عذیتیں دیتے تھے اور انہی کی امانتیں شبِ حجدت تک پہ غمبر کے پاس موجود تھیں اور مہندوستان کا تو میرا دیکھا وہ مشاہدہ ہے یہاں معلوم نہیں کہ کوئی تجربہ ہے یا نہیں کہ کسی بانک کے متعلق غلط افواہ ہو جاتی ہے کہ ٹھول جائے گا تو لوگ آ کر اپنی امانتیں واپس لینا شروع کرتے ہیں وہ بیچارہ نہیں ٹھولنے والا ہوتا تو ٹھول جاتا ہے یہاں دار الندوہ میں ایک کانفرنس ہو چکی ہے رات مقرر ہو گئی کہ ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے وہ مسلمانوں سے کتنی ایسی غیراز میں ہو لیکن اس جماعت کے افراد سے وہ راز نہیں رہ سکتی تھی جبکہ ہر قبیلے کے نمائندے اس میں موجود تھے تو اتنا بواہ دار الندوہ میں اجتماع ہو چکا مجلس مشاورت میں یہ تیہ کر دیا کہ ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے اور کوئی جھوٹی روایت نہیں جو یہ بتائے کہ اس دن سے شبہ حضت تک لوگ آ کے اپنی امانتیں مانتے ہوں بتاتے کچھ نہیں ہیں جی ہمیں ضرورت ہے دے دیجئے ہمیں ضرورت ہے دے دیجئے اصل بات کوئی تھوڑ ہی کہتا ہے مگر کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں میں کہتا ہوں یہ ہے تحت شعور اور نیم شعور اور جتنی تہیں ہیں شعور کی اور لا شعور کی ان میں ان کی امانتداری پر اعتماد کہ چاہے جان لے لیں مگر ہماری امانتیں کہیں نہیں جا سکتی اس کے لئے ذہن میں کوئی استراب نہیں پیدا ہوتا اور میں کہتا ہوں بخدا یہ ان کی امانتداری کی راہ میں رسول کی ایک قربانی تھی کہ اپنے کو خطرے میں ڈال دینا آسان ہے مگر اپنی عزیز ترین فرد کو خطرے میں ڈالنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے خود جائیں اور ایک فرد کو جس کو پالا ہے جس کو ابتدا سے پرورش کی ہے مثل اولاد کے اور اسے چھو جائیں مگر یہ ان کی امانتداری کی راہ میں قربانی ہے کہ اگر جاؤں بھی تو امانتیں ایسے ہاتھ میں دے جاؤں کہ مشرقین بھی نہ کہہ سکیں کہ آپ نے غیرے محفوظ ہاتھوں میں ہماری امانت دے دی جتنا مجھ پر اعتماد ہے اتنا ہی جس پر اعتماد ہو اسے امانتیں سپس کر کے جاؤں میں کہتا ہوں اب تمہیں مسلمانوں کے لیے لمحے فکریہ ہے کہ جو ایسا امین ہو کہ مشرقین کی امانتیں بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیئے ہوئے شہر نہ چھو گئے وہ خدا کی امانتیں بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیئے ہوئے دنیا چھو گئے یں غلوم اتنا چھو گئے پس چھو گئے سلسلے سے نارے لگا دیجئے سلسلے سے نارے لگا دیجئے سلسلے سے نارے لگا دیجئے پیغمبر نے تو اسی لئے چھولا تھا یہی کام سے پڑکیا تھا اب یہ اور واضح ہے برواض جب شہر میں تو اس لئے رہے تھے اب برواض خالق نے کہا جب یہ رہتے ہیں تو ہم ایک کام لے لیں گے اور وہ یہ کہ رسول کے جانے کا پردہ بن جائیں شہر میں رسول نے چھوڑا امانتوں کے لئے وہ بستر پہ لٹایا خدا نے یعنی انہوں نے مشرقین کی امانتوں کا محافظ بنایا انہوں نے اللہ نے رسول کی زندگی کا محافظ بنایا صلوات ویجیے بلاللہ وہ پھر خالق نے بروقت یہ کہہ دیا کہ ان سے کہو کہ یہ بستر پر لیٹ رہے ہیں اس کو تفصیل سے اس وقت نیت کرنا ہے تو اب اس کے لئے بستر رسول پر لیٹے ہو تو حکم یہی تھا کہ لیٹ رہے ہیں لیٹ رہے ہیں سونا آدمی کے افتیار میں نہیں ہوتا لیٹنا افتیار میں ہوتا ہے تو حکم سونے کا نہیں ہو سکتا ہے لیٹنے کا حکم ہو سکتا ہے یہ تو نفس کی قیفیت سے متعلق ہے اگر نفسِ مسترب ہوگا تو جاک کر آت کاٹے گا اگر نفسِ مطمئن ہوگا صلوات ویجیے بننا پھر بننا آواز صلوات بہر آل اب یہ خاموش فداکاری وہ تھی دستر پر لیٹ کر دو فداکاری ہوئی ہیں کہ خالق نے سند عطا فرمائی مجھے یادِ سالک وزشترہ بھی پھل دی میں یہ آیت عنوانی کلام تھی بس وقت زمنان آئی ہے کہ من الناسِ محیشری نفسِ اُبْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ دیکھو انسانوں میں ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنی جان کو رضاِ فردگار کی خاطر فروخت فروخت کر دیتا ہے یعنی یہ قرآنِ مجید کا طریقہ یہ ہے کہ فرض کی مدہ کرنا ہوتی ہے لیکن جمع کسی غیر استعمال کرتا ہے اموٹھی انہوں نے ایک فرض نے دی تھی مگر خالق نے سب سی غیر جمع کے استعمال کیا اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ رَسُولُهُ بَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ بَالَّذِينَ اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ مجھے پردگار کی خاطر فروغ کر دیتی ہے بس آپ کی توجہ تو ظاہر ہے مگر کل کافی تولہ نہیں ہوا تھا آج بھی کم تو نہیں ہوا ہے لیکن آپ کو شاید مختصر ہی معلوم ہو لیکن آگے نہیں بہتنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ارض کر رہا ہوں کہ وحدت نمائیاتی ہے کہ انسانوں میں ایک ہوگی ہے میرا دل تو کہتا ہے کہ کیا کروں اس کے بعد وحی کا دروازہ بند ہے شاید دس محرم سن اکسٹھ کو کوئی آیت اترتی تو یہ وحدت کسرت کی شکل اختیار کرتا ہے یعنی پھر اس میں یوں تک دیکھو انسانوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں اب شاید کسی کی عقیدت پر باہر ہو جائے کہ کہاں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی منزل اور کہاں یہ کربلا کے پورے بہتر ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ آج وہ وحدت کسرت کی شکل اختیار کر دیں میں کہتا ہوں جو بھی فرق مراتب نمائیات ہے ارے عرب ہیں غیر عرب ہیں اور معصوم تو ایک ذات ہے یعنی اثر تک کے جہاد میں اسطلاحی معصوم وہ تو ایک ہے اور باقی اسطلاحی طور سے ہم فیرس کے معصومین میں داخل نہیں کرتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہے مگر جہاں تک کردار کربلا کا تعلق ہے مجھے تو فرق محسوس نہیں ہوتا اور اگر فرق میں ہوتا تو حجتِ خدا سب کو مخاطب کر کے کیوں کہتے کہ بے بی انتم مومین اب تم بطابت الارض اللتی فی حاد فنتم بغض تم اللہ فوزن عظیمہ میرے باق مان سن پر نسائے اے مجاہدین کربلا تم بھی پاک ہوئے اور وہ سرزمین بھی پاک ہوئی جہاں تم دفن ہوئے اور یا علیتنی معصوم اپنی پورے زندگی کی عصمت سمیت کہہ رہا ہے کہ کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا اور اس عظیم کامیابی کو حاصل کرتا جو کربلا کے میدان میں تم حاصل کر رہے تھے اور ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ جب واقعہ کربلا کو یاد کرو تو کہو کہ یا علیتنی کننا مائکم کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور اس عظیم کامیابی میں شریک ہوتے اور میں کہتا ہوں کہ اسی میں ہمارے گریہ کا بس منظر ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس گریہ کے خلاف طرح طرح کے منطقی سوالات پیش ہوتے ہیں کچھ شاعرانہ لباس میں کچھ منطقیانہ لباس میں کچھ نفسیاتی لباس میں تو انہی میں سے ایک یہ ہے کہ یہ رونا تو بزدنی ہوتا ہے ارے عورتوں کا کام رونا دھونا ہوتا ہے مرزانے وغا کو رونے سے کیا مطلب لہذا یہ رونا بزدلی ہے میں کہتا ہوں کہ ذرا سمجھ کے بات کہیے کسی مارکے میں ہو کر رونا بزدلی ہے مگر کسی مارکے میں شرکت پر نہ رونا کسی شریک نہ ہونے پر رونا یہ اینے سجاعت ہے بخدا ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو روتے نہ ہوتے کربلا کے مجاہدین میں کون تھا جو روتا ہوا گیا کیا بریر حمدانی روتے ہوئے گئے کیا مسلمین نے او سجا روتے ہوئے گئے کیا حبیبین نے مظاہر روتے ہوئے گئے کیا فرزندانِ عقیل و جعفر روتے ہوئے گئے ارے قاسم بھی اس وقت تک روئے جب تک اجازت نہیں ملی اور جب اجازت ہے جہاد مل گئی تو اکھر روتے ہوئے نہیں گئے کیا عباس ہوتے ہوئے گئے کیا علی اکبر ہوتے ہوئے گئے مولا بھی ہمارے عزیزوں کے اوپر روئے لیکن جب خود میدان میں گئے تو دنیا کہتی ہے کہ ایسا حشاش و بششش شہرہ تھا کہ کسی دخمی کا ہم نے ایسا چہرہ نہیں دیکھا تبری کے موزخ نے لکھا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس کے عزیز مارے جا چکے ہوں اور وہ حسین سے زیادہ مطمئن ہے اور بششش نظر آتا ہو جتنا فخت وقت ہوتا تھا مولا کا چہرہ دھمکتا جاتا تھا تو کربلا میں کون روتا ہوا گیا لیکن زین العابدین مربھر ہوئے اب آپ سمجھے ہمارے رونے کا مطلب اب آپ اس گریئے کی حقیقت سمجھے زین العابدین عمر بھر ہو رہے ہیں اور بس یہ چیزیں تو اکثر بطورے تمہید مسائب میں پیان ہوتی ہیں مگر میرے یہاں وہی اصل مسائب ہوتے ہیں اور آپ بحمد اللہ ویسے ہی مصاب ہو جاتے ہیں جیسا کہ مسائب میں ہونا چاہیے میں کہتا ہوں کہ سیدو ساجدین خدا کا شکر ازا کیجئے کہ آپ جب چاہتے ہیں مجلس کر لیتے ہیں زین العابدین کا دل نہیں چاہتا تھا کہ باپ کوئی مجلس کریں مگر دور وہ ملا تھا کہ باپ کوئی مجلس نہیں کر سکتے اور جو اصل اپنے غم کے واردات ہے اس کا اظہار نہیں کر سکتے کہ ایک دفعہ موقع ہو گیا کہ زہری آئے زہری مہدیسین میں کابر علماء میں سے ہیں شہاب الدین زہری وہ آئے اور بہرحال دل کے کسی گوشم ہیں اہلِ بیت سے تھوڑی تھوڑا لگاؤ تھا تو اس لئے ارز کرنے لگے حالانکہ بہت 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 ان کا درجہ حکومت شام کے دربار میں بیٹھا مگر کچھ نہ کچھ دل کے اندر لگاؤ تھا اہلِ بیت سے کہ آ کر عرض کیا کہ امام عزیز علیہ السلام کے پاس کہ میرے یہاں شادی ہے دل چاہتا ہے کہ حضور میری عزت عزیز علیہ فرمائے دیکھئے آج تک اس کا اعلان نہیں کیا اظہار نہیں ہوا ہے اب وقت آیا تو فرماتے ہیں کہ جب سے بابا شہید ہوئے ہیں تب سے میں نے شادیوں میں شرکت درک کر دی ہے میں شریک نہیں ہوا کرتا اب میں نے ممبر پر اپنی گناہگار زبان سے بیان کی ہے تو ما شاء اللہ آوازیں کے لیے کی بلند ہو گئی ہے اب جب صاحب عزا کہے تو کیا سوزو گدارت تھا اس جنگلے میں کہ اب زہری کی حمت ہی نہیں بھی کی اسرار کریں واپس چلے گئے مگر وہ جملہ دل میں گھر کر گیا تھا وہ واقعی تمنا تھے کہ امام میرے یہاں تشریف لائے تو اب کچھ عرصے کے بعد وہ آئے اور کہا اس دفعہ میں نے از کیا آپ نے اسی بات فرمائی کہ پھر میری حمت ہی نہیں بھی کہ میں آپ سے از کروں اب میں نے آپ کے والد بزرگوار کے ایک مجلس برپا کیا تھا اور میری تمنا ہے کہ آپ اس مجلس میں شرکت کے لیے تشریف لائیں حضرت نے بے شک اب آئیں گے ظاہر ہے جب دور اتنا نازک ہو اور وہ حکومت شام میں پہنچ بھی رکھتے تھے اور وہاں کے مقربیل میں تھے تو کچنی احتیاط سے انہوں نے شرکائے مجلس کو اتلا دی ہوگی بہت جنہیں چنہیں خاص مخلصین اہلِ بیجتے تھے ان کو انہوں نے فردن فردن اتلا دی اور وقت معین پر وہ لوگ جمع ہوئے اور امام وقت معین پر تشریف لائے انہوں نے سبز مجلس میں حضرت کو جگہ دی اور وہاں حضرت تشریف فرما ہوئے اور اب ذاکر ممبر پڑھ گیا یہ حقیقت ہے کہ ابتداء ذاکری کی اشعار سے ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ کسی شاعر نے کچھ اشعار مرسیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پہنے ہوں اس کی تفصیل نہیں ہے روایت میں بہرحال ذاکر نے اب ذرا غور فرمائیے کہ آج ذاکرین سے آپ سنتے ہیں اکثر مسائب ہیں کہ حضرت سیدہ عالم مجلس میں تشریف لاتے ہیں اور ہاتھ میں رومال ہوتا ہے اور رونے والوں کی نگہ میں بیتنی ہے کون دو رہا ہے تو جس وقت یہ بیان ہوتا ہے تو ایک خاص اثر مجلس میں پیدا ہو جاتا ہے یہ جائے کہ آنکھوں کے سامنے صاحبِ عزا جسے پرسہ دینا ہے وہ موجود ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ ذکرِ مسائب جو ہوا تو اب کسی میں ہوشی نہ تھا کہ وہ ادھر ادھر دیکھ یہ دیکھے کہ کون کہاں آئے جب بیانِ مجلس ختم ہوا وہ انہوں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ امام مہاں پر نہیں ہے جہاں بٹھایا تھا اب حیران ہوئے ادھر دیکھا ادھر دیکھا تجھے دیکھا کہ صفِ نیال میں جہاں حاضرین نے جوتنیاں اتاری ہیں وہاں امام تشریف فرما ہے یہ آئے قدموں پر سر لگ دیا واہ حضور میں نے تو وہاں بٹھایا تھا یہ آپ یہاں کہاں فرمایا ارے تم تو اسی مجلس کو دیکھ رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کون اس مجلس میں شریک ہیں تو میں نے اپنے لیے جگہ یہی مناظر ماشاءاللہ عزوالکم علی اللہ میں بہتا ہوں تیکھے مجلس اس طرح سے ایک ہو گئی لیکن اپنی ذات کو انہوں نے مجلس بنا لیا کبھی آبے وضو آیا تمہیں جے مجلس مرتب ہو گئی رونا شروع کر دیا اور بس اب اسی باقے پر ختم کر دوں گا کہ اب ایک دفعہ قصاب کو دیکھ لیا کہ اس نے جانور کو رضو قبلہ لچایا ہے زباہ کرنا چاہتا ہے فرماتے ہیں ارے بھائی کیا کر رہے ہو کیا باقی پوچھ رہے ہیں نہیں تمہید مجلس ہے کیا کر رہے ہو اس نے کہا حضور جو آپ کے جذب الرسول اللہ کا حکم ہے زباہ کرنا چاہتا ہوں فرمایا ہاں جانتا ہوں مگر پوچھنا یہ ہے کہ تم نے پانی بھی دے لیا وہ کہتا ہے حضور ہم قصاب ہمارا قائدہ ہے آن لیکن جب زباہ کرتے ہیں تو پہلے پالی بلا لیتے ہیں وہ تمہیں ختم ہو گئی رخواہ کربلا کی طرف اے بابا ارے قصاب تک بغیر پانی دیئے تھے زبانے کرتے آگ کو عشقوں میں زبانے کرتے ہیں خدا ہمارے لیے آخرت کی منزل کو دنیا سے بہتر کریں جو بیمار ہونے شفاہ سے خط حضاب ہوں جو مر گئے ہونے رحمت و مغفرت سے مالہ مارک خدا ہمارے لیے اس اعضاء قلیل کو ہم سے قبول کریں موسیقا